خبر اس بھارت کی جس کے نام پر سیاسی مہا بھارت چھڑا ہوا ہے لیکن آج بھارت شب صرف ہندوستان میں ہی ٹرینڈ نہیں کر رہا ہے بلکہ پاکستان کے عویت قبضے والے کشمیر یعنی پیوکے میں بھی بھارت کے نام کا ادھوش ہو رہا ہے دیش کا نام انڈیا ہو یا بھارت اس پر سیاسی دنگل چھڑا ہے تو ایک دنگل بارتستان میں بھی چل رہا ہے وہاں کی عوام بھارت میں ولے کے لیے بیتاب ہے اور چلو بھارت چلو کے نارے وہاں لگائے جا رہے ہیں آج انہی دو خبروں پر ہم نے اپنے نیوز مطروں کے لیے ستہ کی وشیش کنجی تیار کی ہے جس کی پہلی کنجی انڈیا اور بھارت والی بحث پر آدھارت ہے آج اس پر دیش میں سیاسی سنگرام تب شروع ہوا جب کانگریس کنیتا جیرام رمیش نے ایک تصویر کو لے کر بڑا دعویٰ کیا یہ تصویر اس نے منترن پتر کی ہے جسے 9-10 ستمبر کو ہونے والے جی ٹونٹی کی بیٹھک کے لیے راشپتی بھون دوارہ بھیجا گیا کانگریس نیتا جیرام رمیش نے دعویٰ کیا کہ آمنترن پتر میں پریسیڈنٹ آف انڈیا کی جگہ پریسیڈنٹ آف بھارت لکھا ہے ساتھی یہ بھی آروپ لگائے گیا کہ ہم موڈی سرکار راجیوں کے سنگ پر بھی حملہ کر رہی ہے جیرام رمیش کے اس دعویٰ کے بعد ایک سوال یہ بھی ٹرینڈ کرنے لگا کہ کیا 18 ستمبر کو بلائے گئے سنسط کے وشیش سطر میں موڈی سرکار دیش کے نام پر کچھ بہت بڑا کرنے جا رہی ہے کیا سنسط کے وشیش سطر میں سرکار اس پر کوئی ودھیک یا پرستاولانے کی تیاری میں ہیں انہی سوالوں کے بیچ دیش میں سیاست کا تاپمان اچانک سے اوپر چڑ گیا کانگریس نے آروپ لگایا موڈی سرکار انڈیا گڑ بندھن سے گھبرا گئی ہے تو ستہ پکش کی طرف سے جواب آیا کہ کانگریس کو بھارت کے نام سے اتنی دکت کیوں ہے فلال کس کے مند میں کیا ہے اس کا اوجاغر ہونا بھوشے کی بات ہے لیکن ہم آپ کو سب سے پہلے وہ چار سنکیت بتاتے ہیں جس سے دیش کا نام بدلنے والی اس بحث کو بل ملا بھارت کے پریسیڈنسی جی ٹوینٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر نیا ہینڈل لانچ کیا اور اس کا نام دیا گیا جی ٹوینٹی بھارت دوسرا سنکیت تب ملا جب دو دن پہلے سنگ پرمک مہن بھاگوت نے دیش کے لوگوں سے اپیل کر دی کہ لوگ انڈیا کی جگہ بھارت شبد کا استعمال کریں تیسرا سنکیت تب دکھا جب بی جے پی کے راجی سبہ سانسد ہرنات سنگ یادب نے اس چنگاری کو اور ہوا دی اور کہا کہ انڈیا شبد انگریزوں کی بھارت کو گالی ہے اور سمیدھان میں صرف بھارت نام لکھا جانا چاہیے اور اب جی ٹوینٹی کے نمنترن پتر میں بھی پریسیڈنٹ آف بھارت لکھے جانے سے یہ بحث اور تیز ہو گئی ہے کیا اب دیش کا نام آدھیکارک طور پر صرف بھارت ہونے والا ہے انڈیا جو ہے یہ پوری طریق سے پرانہ ہین ہے اس سے کسی پرکار کی کوئی پرانہ نہیں ملتی ہے تو میں تو اسمت کا ہوں اور بھارت کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کا نام بھارت ہونا چاہیے ہم سب لوگ انڈیا شبد کا اپیوک کرنا چھوڑ دے اور بھارت شبد کا اپیوک کرنا پرانہ ملت ہے کبھی کبھی انگریزی جاننے والوں کے سامنے ہم کو بولنا پڑتا ہے تو بھاشا کے پرواب ہی انڈیا آ جاتا ہے کیونکہ ان کو سمجھنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب اس خبر پر ستہ کی پہلی کنجی کھولتے ہیں آپ صبح سے آپ نے اس بحث پر کئی بریکنگ نیوز اور بڑے بڑے بیان دیکھیں ہوں گے لیکن اب ہم آپ کو کچھ ایسے دلچسپ اور اعتحاسک تتھے بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو اس خبر کا پورا اعتحاس بھوگول پتا چل جائے گا سب سے پہلے سمجھئے آخر بھارت کا نام انڈیا پڑا کیسے جب انگریز بھارت آئے تو اس وقت بھارت اور ہندوستان نام دونوں پرچلن میں تھے بتایا جاتا ہے کہ انگریزو کو ہندوستان یا بھارت شبد بولنے میں پریشانی ہوتی تھی برٹیش سرکار کو پتا لگا کہ بھارت کی سبحتہ سندھو گھاٹی ہے ایک ایسی سبحتہ جو سندھو ندی کے کنارے وکسط ہوئی سندھو کو یونانی میں انڈو یا انڈس بھی کہا جاتا ہے اور اسی انڈس شبد کا لیٹن بھاشا میں اچھارنڈ انڈیا ہے اسی کے بعد سے انگریزو نے بھارت کے نام کی جگہ انڈیا شبد استعمال کرنا شروع کر دیا اور انگریزو کے شاسنکال سے چلا رہا یہ انڈیا نام آج بھی چلن میں آج آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس دیش کا نام ہمارے دیش کا جو نام ہے وہ بھارت کیسے پڑا اسے لے کر کیا مان لیتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ نام راجکمار بھارت کے نام پر پڑا جو راجہ دشیانت اور رانی شکونتلا کے پتر تھے راجہ بھارت کو رشکرن نے آشرباد دیا کہ وہ ایک دن چکرورتی سمراد بنیں گے اسی کے بعد بھارت نے وشال سمراجی کا نرمان کر اشمیق یک کیا راجہ بھارت کو ہی بھارت کا سب سے پہلا راجہ مانا جاتا ہے اور مانتا ہے کہ بھارت راجونش کے نام پر ہی دیش کا نام بھارت پڑ گیا اسے لے کر ہم نے آج جانے مانے اتحاس کا ڈاکٹر دینیش کپور سے بھی بات کی سنیے ان کا کیا کہنا ہے ویڈک کال میں دشینت اور شکونتلا کے پتر بھارت کے نام پر پڑا تھا ہمارے دیش کا نام بھارت ورش سے ان کے نام آدھکال سے کئی اور بھی ہیں جیسے جمبو دویب، آرے ورٹ، عجنب ورش ان ناموں سے بھی بلائے جاتا رہا ہے سترونی شتاب دین جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے اس کا نام انڈیا کر دیا اس سے پہلے گیا تھا کہ انڈس ویلی سے پروت، جو تھے ہمارے پروت کے بیچ کا ایڈیا جو تھا وہ انڈس کے نام سے جانا جاتا تھا ہندو، انڈوس کے نام سے جانا جاتا تھا کئی ایسے نام ہیں جن کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا ان میں سے بھارت ورش ہے ایک ہے بھارت ورش کا ٹرانسلیشن نہیں ہے انڈیا تو بھارت کی سناتن سنسکرتی میں پوجہ پاٹ کا بھی بہت مہتو ہے اور اس میں بھی بھارت شبد کا ذکر ہے شاید آپ نے گوھر بھی کیا ہو جب کسی پوجہ کے دوران پنڈت جی آپ سے کوئی سنکلپ کرواتے ہیں تو اس سنکلپ کی شروعات وہ جمبو دیپے بھارت خندے کے ساتھ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے بھارت خند جو جمبو دیپے استحت ہے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری سناتن پرمپرہ میں کرمکانڈ کے دوران بھی بھارت شبد کا استعمال ہمیشہ سے پرچلن میں ان سب کے علاوہ آج آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ سنبیدھان میں بھارت اور انڈیا شبد کو لے کر کیا لکھا گیا ہے اور اس کے لیے سال 1948 کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے جب بھارت کا یہ سنبیدھان لکھا گیا 1947 میں آزادی کے دو سال بعد 17 ستمبر 1948 کو سنگھ کے نام اور راجیوں پر چرچہ شروع ہوئی تب سنبیدھان کی ڈرافٹنگ کمیٹی کے ادھیکش ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کا چاہتے تھے کہ جو بھی نام تیہ ہو اسے جلدی سے جلدی سویکار کر لیا جائے لیکن دوسرے سدسیوں کے بیچ متبھید کی وجہ سے دیش کے نام پر بہت لمبی بحث ہوئی یہ بحث 18 نمبر 1948 کو ہی تھی جس میں سنبیدھان سبح کے سدسیوں نے اپنے اپنے ترک دیا ہری وشنو کامت کی اور سے سجھاؤ دیا گیا کہ سنبیدھان میں لکھے بھارت یا انگریزی بھاشا میں انڈیا راجیوں کا سنگھ ہوگا سیڈ گوونداز نے اتحاسک سندھرو کا حوالہ دے کر صرف بھارت نام رکھنے پر ہی زور دیا کملہ پتی ترپاٹھی کا ترک تھا کہ دیش کا نام انڈیا ارثات بھارت کی جگہ بھارت ارثات انڈیا رکھا جائے یعنی بھارت کو انڈیا سے پہلے رکھا جائے جبکہ ہر گووند پن چاہتے تھے کہ دیش کا نام صرف بھارت ورش ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کئی دنوں تک چلی بحث کے بعد بھارت کے پاس بھارت اور انڈیا نام تو تھے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اسپشت نشکرش نہیں نکل سکا اسی کے بعد سمیدھان کے انوچھے ایک میں یہ لکھا گیا انڈیا that is بھارت shall be a union of states یعنی انڈیا ارثات بھارت راجیوں کا سنگ ہوگا اب سمیدھان سنشودن کے ذریعے اسی انڈیا ارثات بھارت والی پریبھاشہ سے انڈیا شبد کو ہٹانے کی مانگ کی جا رہی ہے حالانکہ اس طریقے کی مانگ سال دوہزار سولہ اور دوہزار بیس میں بھی ہو چکی ہے جب سپریم کورٹ میں سمیدھان سے انڈیا شبد ہٹانے کو لے کر یاچکہ دائر کی گئی تھی لیکن تب کورٹ نے یاچکہوں کو خارج کر دیا تھا آج دیش میں انڈیا اور بھارت والی اس بحث کے بیچ سوشل میڈیا پر بھی خوب بیچارک ویمٹش ہو رہا ہے اور کچھ دلچسٹوئٹ بھی کیے گئے ہیں بولی ووڈ کے ابینیتہ مطاب بچر نے بھی اپنے ٹویٹر ایک آنڈ پر لگ دیا بھارت ماتا کی جے تو ٹیم انڈیا کے پورو کرکٹر برین سیواگ نے بھارت نام کو لے کر بی سی سی آئی سے ایک بڑی اپیل کر دی ہے انہوں نے لکھا میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں گرب پیدا کرے ہم بھارتی ہیں انڈیا نام انگریزوں کا دیا ہوا ہے اور ہمارے مول نام بھارت کو پانے میں آدھیکارک طور پر واپس پانے میں لمبا سمیں لگ گیا میں بی سی سی آئی سے اپیل کرتا ہوں کہ ورڈ کپ میں کھلاریوں کی جرسی پر بھارت لکھا جانا چاہیے یعنی اگر ایسا کچھ ہوا اور انڈیا کی جگہ صرف بھارت شبت کا استعمال کیا جانے لگا تو آنے والے وقت میں آپ کو کھیل کے میدان میں ٹیم انڈیا نہیں بلکہ ٹیم بھارت کو سپورٹ کرنا ہوگا اسی طرح دیش میں کئی ایسی احتیحاصک اسمارک ہے جن کے نام میں انڈیا شبت کا استعمال کیا گیا جیسے دلی کے انڈیا گیٹ کا نام بدل دیا جائے تو یہ بھارت گیٹ ہو جائے گا اسی طرح ممبئی میں گیٹوے آف انڈیا کا نام بدل دیا جائے تو یہ گیٹوے آف بھارت ہو جائے گا فلمی ناموں میں بھی بڑے بدلاو ہو سکتے ہیں چک دے انڈیا سے چک دے بھارت والا بدلاو ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کے والد سمبھاب نہ ہے ہم نے آپ کو اس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جہاں انڈیا لکھا ہے وہاں بھارت کر دیا جائے تو یہ دیکھنے سننے میں کیسا لگے گا دیش کے نام بدلنے والی سیاسی بحث پر دیش کی جنتہ کیا سوچتی ہے آج ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی اس پر ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ریل دکھا دیکھیں بھارت اچھا ہے بھارت ہی نام بڑی ہے بھارت کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کنٹری کا انشینٹ نام ہے ہمارے دیش کا نام جو ہے وہ بھارت ہی ہونا چاہیے بھارت کے نام پر جو بھارت رکھا گیا تو بھارت ہونا چاہئے بھارت کے نام پر بھارت نام پڑا تو میڈے حساب سے تو بھارت نام بہتر ہے بھارت تھی نام ہیا بھارت تو بھارت ہی رنگ نا چاہیے انڈیا تو بہت پریشیت ہو گیا ہے ابھی چینج کرنے سے کیا ہوگا افارق پڑے گا معلوم نہیں ہے جنو بھارت بھی سوٹیابل نیم ہے بھارت مہال ہے بھارت ہے تو انڈیا رکھا کیوں گیا جب بھارت تھا ہندوستان تھا ہندوستان نام رکھتے بھارت رکھتے بھارت بڑا سندر نام ہے پوراتن و سراتن نام ہے میں جب بھارت جلتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بھارت ایک ہی نام ہو نہ دی بھارت نام رکھا جائے تو اس سے خوشی کی بات کوئی نہ دی ہمارے پوراتن نام ہیں ہمارے قرآن مراجاؤں کا نام ہیں ہماری ان کے شورے کی گاتھائیں ہیں بھارت کے نام پہ بھارت نام پڑھا ہے اس سے اچھا نام کوئی نہیں ہو سکتا یہ ایک اچھا نام ہے لیکن بھارت ایک crowd feel ہوتا ہے اچھا لگتا ہے بھارت تیش ہے یہ اس کا اس کا اصلی نام تو بھارت ہی ہے نہیں بھارت دورش ہی ہونے چاہیے جیسا کہ آپ کے ٹی وی چینل کا نام ہے بھارت دورش تو ہمارا جو دیشے وہ بھارت دورش ہی ہے اپنا بھارت تو بہت اچھا دیش ہے ایک راجہ کا نام تھا اس کے نام سے بھارت ہی زیادہ جم رہے کیونکہ اپنا دیش بھی ہندی بولتا ہے سارے میکسیمم لوگ ہندی بولتے ہیں تو اسے ساپس بھارت زیادہ بیٹھا دیتے ہیں